موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ککنگ اور نوی سمرین میں میں حاضر ہوں آج ہم نے بنائے ہیں ہرے بھرے چٹنی کے ہرے بھرے سموسے یہ جو بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی سموسے تیار کیے ہیں میں نے تو رمضان کے مہینے میں آپ یہ سموسے بنائیں اور اپنے گھر والوں کو اور خود بھی انجوائے کریں اور سب سے بڑی بات ان سموسوں کو ہم کم از کم ایک مہینے کے لیے بہت آرام سے بنا کے ڈی فریزر میں سٹور بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں یہ توڑنے سے بھی بڑے کی رسپی ہیں اندر سے اس کا سٹرپ بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹی ہے تو میں سموسے انجوائے کرتی ہوں اور آپ جا کے میری رسپی دیکھیں اور اگر میری رسپی آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا کمیٹس کیجئے گا تو آئیے پھر ہم چلتے ہیں رسپی کی طرف اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں کہ اس رسپی کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اس کے لیے ہرے بڑے چٹنی کی تیاری کر لیتے ہیں پہلے چٹنی پیس لیتے ہیں تو اس کے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں ہمیں پودینہ چاہیے ایک مٹھی ہرہ دھنیا بھی ہمیں ایک مٹھی چاہیے اس کو بنے اچھے سے واش کر لیا تھا ایک لیمو چاہیے بڑا چار ہری مچے چاہیے ادرک دو ٹکڑے چاہیے ایک لیسن کیپ ہوتی چاہیے اس طرح ہم نے سبسکرائی سیو چاہیے ہمیں تکریبا ٹوٹے بل سپون اگر سیو نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ چنے بھی ڈال سکتے ہیں بھونے وے چنے جو ہوتے ہیں اور پانی ہمیں چاہیے بلکل تھوڑا سا اس کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں ایک بلینڈر میں ڈالیں گے سب چیزیں ڈال لیں گے سب چیزیں واش کر لیں پہلے اچھے سے اور واش کرنے کے بعد ایک بلینڈر میں ڈال لیں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی چٹ پٹے قسم کے ہم اپنے ہرے بھرے سمو سے تیار کریں گے ہری بھری چٹنی کے ساتھ اس طرح ہم نے یہ ساری چیزیں ڈال دی ہیں پہلے ڈال دیں گے ادرک لیسن یہ سے وہ بھی ڈال دیں گے تقریبا ٹو ٹوٹے بل سپون کنے وے چنے بھی لے سکتے ہیں آپ اس کی جگہ اور اس کے بعد یہ ہم ایک لیمو لیں گے بڑات اس میں تقریبا ٹو ٹوٹے بل سپون رس نکلے گا لیمو کا یہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے دیکھیں کتنا اچھا سا رس نکل گیا ہے تقریبا ٹو ٹو ٹوٹے بل سپون یہ لیمو کا رس ہے اگر آپ پر پس چھوٹے لیمو ہے تو آپ اس ساپ سے لے لیں اس کے بعد ہم نے یہ چٹنی دیکھیں ہماری تیار ہے تھوڑا سا پانی ڈالا اور ہماری چٹنی تیار ہے اس طرح ہونے چاہیے اتنی گاڑی ہونے چاہیے چٹنی تو میں اب اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں میں نے تین کپ میدہ لیا ہے اور حض بے ضرورت نمک لیا ہے اور اجوائن لی ہے ایک چٹکی اور گھی لیا ہے میں نے تقریبا ٹو ٹو ٹوٹے بل سپون ان سب چیزوں کو پہلے اچھا سے ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جو ہری چٹنی ہم نے پیسی تھی اس میں سے ہم نے آدھی ہری چٹنی اس میں ڈالنی ہے تقریبا ٹھری ٹی بل سپون ہم ہری چٹنی اس میں ڈال دیں گے اور میں پہلے اس کو ہم مکس کریں گے ہم نے ایک سکسی ڈو تیار کرنی ہے بلکل بھی نرم نہیں ہونی چاہیے نارمل قسم کی ہونی چاہیے نہ زیادہ سکھ نہ زیادہ نرم نارمل ہمیں ڈو چاہیے اس کے لیے پہلے ہم نے اچھا سے چٹنی کے ساتھ مکس کریں گے پھر بلکل تھوڑا ہی تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم نے اس کو ایک سکسی ڈو تیار کر لینی ہے نارمل ٹائپ کی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اپنا آٹا گوننا ہے پانی کو بہت کم کونٹیٹی میں ڈالیے گا ورنہ آپ کا جو ڈو ہے وہ پتلی نہ ہو جائے اس لیے بلکل تھوڑا تھوڑا سا پانی لیں اور گونتے جائیں اس طرح ہم نے سفائی سے اپنی ڈو گون لینی ہے یہ دیکھیں اب پانی کی ضرورت نہیں پڑی گی شاید چیک کرتے ہیں بس ہم تھوڑا سا پانی ہو چاہیے بس یہ ہماری ڈو تیار ہے آئل ڈالیں گے پیالے میں ون ٹی اسپون اور آئل ڈال کے اس کو ہم نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے ہم اپنی ڈو رکھ دیں گے اس طرح اس کو پورا آئل کریں گے آئلنگ کرنے کے بعد ہم نے اس پر کوئی بھی کپڑا ڈگنا ہے دیکھیں اب ہم نے اپنے سموسے کی سٹرفنگ تیار کرنی ہے اس کے لیے میں نے ایک پاو چکن کا کیمہ لیا ہے دو آلو لیے ہیں ابلے وے اوبال کے میں نے ان کو میچ کر لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اس کو باریک باریک چاپ کر لیا ہے اور یہ کٹاوہ دھنیا ہے توے پہ میں نے بھون لیا تھا اس کو کوٹ لیا ہے میں نے ون ٹی بل سپون ہے یہ ون ٹی بل سپون کٹی بھی لال مرچے ہیں نمک ہے ہزبے ضرورت اور زیرہ ہے ہمارا ون ٹی اسپون حلدی ہے ہماری ون ٹی اسپون تھوڑا سہرہ دنیا ہے اور آئل ہے آپ کو اسا بھی آئل لے سکتے ہیں اور یہ ہری بھری چٹنی جو ہم نے بنائی تھی جو آدھی بچالی تھی وہ ہے تقریباً 3 ٹی بل سپون ایک فرائی پین لیں گے اور فرائی پین میں ہم نے تقریباً 2 ٹی بل سپون آئل ڈالنا ہے آئل کو اچھے سے ہم نے گرم کر لینا ہے ہم نے جو فلیم ہے ہم نے میڈیم فلیم رکھنا ہے پوری ریسپی میں ہم نے میڈیم فلیم رکھنا ہے میڈیم فلیم پہ ہی ہم نے سب کچھ تیار کرنا ہے اس کے بعد ہم نے وہ جو کٹاوہ دھنیا لیا تھا میں نے ون ٹی بل سپون یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے آئل گرم ہونے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے گھومائیں گے تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے اس کے بعد میں نے زیرہ ڈال دیا ہے ون ٹی اسپون ون ٹی اسپون زیرہ ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں گے ایک سے دو سیکنڈ کے لیے اس کو مکس کریں گے میڈیم فلیم پہ اس کے بعد جو ہم نے اپنی چٹنی آدھی بچائی تھی تقریباً 4 ٹی بل سپون میں نے اس میں چٹنی ڈال دی ہے تھوڑی سی پھر بج گئی ہے لیکن کوئی نہیں میں نے 4 ٹی بل سپون چٹنی ڈال دی ہے اگر ایک پہ چکن لینی ہے تو 4 ٹی بل سپون ہی چٹنی آپ ڈالیں گے اس طرح ہم نے ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم نے جو پیاز لیتی ہے ایک میڈیم سائز کی باری کٹ کر کے وہ ڈال دیں گے میڈیم فلیم رکھا ہے ہم نے اور اس طرح ہم نے اس کو اسی چٹنی میں تھوڑا سا پیاز کو ہلکا سا سوتے کرنا ہے اس کے بعد چمچہ چلاتے جانا ہے دیکھیں چمچہ چلاتے جائیں گے پیاز کو تھوڑا سا ہم نے بھون لینا ہے بلکل تھوڑا سا زیادہ نہیں ہلکا سا بس کلر چن جو گا اس کے بعد ہم نے اس میں چکن کا جو کیمہ ہم نے بنا کے رکھا تھا ایک پاو کیمہ ہے یا ایک بریسٹ لے لیں اور اس کو آپ اپنے چوپر میں پیس لیں اس طرح ہم نے ایک بریسٹ لیا تھا چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر کے اور چوپر میں پیس لیا تھا اس طرح سے یہ چکن کا کیمہ ہمیں مل گیا ایک بریسٹ کا ہی کیمہ ہے ایک پاو کے قریب ہو گئی ہے اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اچھے سے جب یہ ہمارے چٹنی کے ہرے مسالے میں مکس ہو جائے گی اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اس کے بعد ہم نے نمک ڈالنا ہے میں ون ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں آپ کو جو حضبے ضرورت ہو آپ وہ ڈال لیے گا اس کے بعد نمک ڈال کے ہم نے مکس کرنا ہے اچھے سے کٹی بھی لال مرچے ہیں یہ بھی ون ٹیبل سپون ہے یہ بھی ہم ڈال دیں گے اور ہلدی ہے یہ ون ٹی سپون یہ بھی ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے میڈیم فلیم پہ اچھے سے اس کو مکس کریں گے بس اسی مسالے میں بھنائی میں ہم نے اپنی چکن کو گلانا ہے اچھے سے ساتھ جب سارے مسالے مکس ہو جائیں گے تو ہم نے اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے ہم اس کو ڈکنا ڈک کے چھوڑ دیں گے تاکہ جو بھی چکن کا پانی چھوٹنا ہو پیاس کا وہ ختم ہو جائے دس منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ویورس دس منٹ کے بعد چکن نے پانی چھوڑ دیا ہے تھوڑا سا آئل بھی اوپر آگیا ہے بلکل اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے چکن ہماری اچھے سے کک ہو گئی ہے یہ دیکھیں پانی اس میں اب نہیں ہے بلکل بھی پانی ہمارا بلکل ختم ہو جائے گا چکن اچھے سے گل گئی ہے اور پانی بھی ختم ہو گیا ہے تو اب ہم نے جو ہم نے آلو دو لیے تھے اوبال کے جو ہم نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے تھے وہ بھی ڈال دیں گے اس کو میچ کیے ہوئے جو تھے اب اس میں وہ آلو ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے ان آلووں کو بھی بہت اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے وہ بچھے سے ملا لیں گے آلووں کو چکن، کیمہ، پیاس جو بھی ہم نے اپنے مسائلے ڈالے ہیں وہ آلو میں بھی رج بس جائیں بہت اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے اس طرح اولٹ پلٹ کے ہم نے سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے سے آخر میں میں اس میں جو ہرہ دنیا ہم نے بارک بارک چاپ کر کے رکھا تھا تقریباً ٹو ٹیبل اسپون یہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے ہرہ دنیا ہم نے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اتنی ہی دے تقریباً دس سیکنڈ اور ہم نے اس کو پکانا ہے اور پھر ہم اس فلیم آف کر دیں گے ہم نے تھنڈا کر لینا ہے بہت اچھے سے تھنڈا ہو جائے گئے پھر ہم آگے کا آگے کا شروع کریں گے کہ کس طرح ہم نے اپنے ہرے بھرے سمو سے تیار کرنے ہیں بس یہ تیار ہے اب ہم چولہ بند کر دیں گے بسم اللہ رحمانی رحیم یہ دیکھیں بس ایک پیڑا لے لیں گے تھوڑے سی ہشکی ڈالیں گے اور پیڑے کو ہم نے روٹی کی طرح بیل لینا ہے بلکل گلائی میں اس طرح ہم نے اس کو پڑے کنارے پتلے کرنے ہیں اور پھر ہاتھ سے اس طرح ہم نے پریس کرنا ہے اور پھر ایک بیلنس سے ہم نے بیل لینا ہے اور ایک روٹی کی شکل ہم نے دینی ہے اس کو زیادہ بڑا نہیں کرنا ہم نے اس کو نارمل سا ہم نے کرنا ہے ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹا رکھنا ہے پتلہ نہیں کرنا اس طرح ہم نے بیلنے کے بعد بس اتنا ہی ہم بیلیں گے اگر آپ سے گول نہیں ہوتا تو آپ کوئی بھی ڈھکنا یا پیالہ لے کے اس کو گول کر سکتے ہیں اب اس طرح ہم نے ایک چھوڑی کی مدد سے اس کو برابر کا کٹ کر لینا ہے دو پاٹوں میں ایک پاٹ ہٹا دیں گے اور ایک لے لیں گے اس طرح ہم ایک سموسہ تیار کر دیں گے ایک پیڑے میں ہمارے دو سموسے تیار ہو جائیں گے اس طرح ہم نے ایک کے اوپر ایک پیس رکھنا ہے بہار کی طرف سے اس کو فول کر نا ہے دیکھیں اس طرح ہم نے پکڑنا ہے اور جو ہم نے اپنا بیٹر تیار کیا ہے آلو اور چکن کا ہرہ بھرہ جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے وہ تقریبا ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی اور انگوٹھی کی مدد سے اس کو ہم نے اندر پریس کرنا ہے پریس کر کے ایک سموسے کی شکل اس کو دے دینا ہے اور اور تھوڑا سا ہم نے اوپر پانی لگانا ہے کناروں پر بس ہلکا ہلکا ہم نے پانی لگانا ہے اور اس کو بند کر دینا ہے اس طرح چھپکا دیں گے اس کو اور اس طرح ایک سموسے کی شکل اس کو دے دیں گے بہت آسان اور بہت ہی ایزی ہے کوئی مشکل کام نہیں بہت آرام سے ہمارے سموسے تیار ہو جائیں گے اس طرح کر دیکھیں ایک سموسے ہمارا تیار ہے اب ایک سموسے اور تیار کر لیتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح رکھیں گے اور باہر کی طرف سے ہم نے فولڈ کرنا ہے فولڈ کرنے کے بعد اس میں بیٹر ڈالنا ہے اور انگوٹے کی مدد سے پریس کر 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 اور اوپر ہلکا سا ہم نے پانی لگا کے کناروں پر پریس کر کر ایک فولڈ کر دینا ہے اسی طرح میں اپنے سارے سموسے تیار کر لوں گی اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں پڑی دیر ہم اس کو فریز میں رکھیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے اس کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کریں گے دیکھیں اس طرح ہی میں اپنے سارے سموسے تیار کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں بس تقریبا دو گھنٹے ہو گئے ہیں باقی میں نے اجوائیں گھی اور نمک ڈال کے اور تھوڑا تھوڑا پانی کہ اس کو گون لیا تھا اور اس طرح ہماری سموسے اس فیلنگ میں تیار ہو گئے تو آئیے ہم اس کو فرائی کرتے ہیں آئل لیں گے آئل کو بلکل میڈیم لو فلیم پر گرم کرنا ہے اس طریقے سے تقریبا 15 سے 20 منٹ لگیں گے اور ہمارے سموسے فرائی ہو جائیں گے بلکل لو آج پر آپ چھوڑ دیں اس کو اور تھوڑی دیر بعد اس کو ہم پلٹیں گے اس طرح ہم نے ڈال نمک میڈیم لو فلیم رکھ گا اس لئے اگر آئل زیادہ تیز گرم ہو جائے گا تو اوپر سے کلر آج گا لیکن اندر سی اچھے رہ جائیں گے اس لئے ہم نے بلکل آج پر فرائی کرنا ہے اس طرح ہم پلٹتے رہیں گے اور گلڈن کلر جب آئے گا تو جب ہم ہم مھٹ آئیں گے یہ دیکھیں گلڈن کلر آگیا ہے اس کو کسی بھی ٹیشو پیپر پر آپ نکال لیں اس کے بعد ہم جو ہم نے وائٹ والے سموسے بنائے تھے اس کو بھی ہم اس طرح فرائی کریں گے میڈیم لو فلیم کر لیں گے یہ بھی بہت جلدی ہو جائیں گے تقریبا دس منٹ ان کو بھی لگیں گے دس منٹ ان کو لگیں میڈیم لو فلیم پر آپ نے فرائی کرنے ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بہت مزے کے اور بہت کرسپی ہمارے علو اور چکن کے سموسے ہری ہری چٹنی کے سموسے ہمارے تیار ہیں اس طرح آپ نے کسی بھی ٹیو پیپر پر نکال ہے اور اس طرح آپ نے سرف کرنا ہے چٹنی اور رائتے کے ساتھ اور کیچپ کے ساتھ آپ دھائی لیں تھوڑا سا اور اس میں آپ نے تھوڑی سی ہری چٹنی مکس کرنی ہے یہ آپ کو اس طرح سے چٹنی والا رائتہ تیار ہو جائے گا کیچپ چٹنی 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 چٹنی